دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے قبریں دنیے وزیراعظم نے ذرائع بلاغ اور اقلیتوں سمیت پوری قوم سے کہا ہے کہ وعید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ قومی معیشت میں بہتری لانے کے لیے جامع اقتامات کیے جا رہے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر نے مکمل ویکسین لگوانے والے شہریوں کے لیے ملک بھر میں سنیما اور مزارات دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے سعودی عرب نے کرونا ویکسین شدہ زائرین کو کل سے مسجد الحرام اور مسجد نبی میں پوری گنجائش کے مطابق داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے ذرائع بلاق اور اقلیتوں سمیت پوری قوم سے کہا ہے کہ ویدی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں آج صبح اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان تقریبات کا عظیم و شان انداز سے احتمام کیا جائے وزیراعظم نے کہا کہ یہ نعمتوں اور خوشیوں کا خصوصی مہینہ ہے جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتم نبیون کو محبوس فرمایا عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالی کے آخری پیغمبر دنیا کے عظیم ترین رہنما تھے جنہوں نے لوگوں کو اتحاد کا درست دیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حضب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سیاست چمکانے میں وقت ضائع نہ کرے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال پر قانون سازی کے لئے آگے آئے نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آئندہ عام انتخابات کے لئے ایک دیس سال انتخابی مہم شروع کر دیں گی انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر قانون سازی کے بعد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنائے وزیر خزانہ شوکترین نے کہا ہے کہ قومی معیشت میں بہتری لانے کے لئے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا حدف ہے قائندہ چار سے پانچ سال کے دوران مجموعی شرع نمو میں محصولات کا حصہ بیس فیصد تک بڑھایا جائے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کی گئی بنیادی اصلاحات کو سراحہ جا رہا ہے شوکترین نے کہا کہ سبسٹی کے ذریعے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا ترسلاتِ ذر کی شرعہ میں اضافے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ دو ارب ستر کروڑ ڈالر محصول ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ روہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کے دوران ترسلاتِ ذر ساڑھے بارہ فیصد اضافے کے ساتھ آٹھ ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں اس سے پہلے وزیر خزانہ نے جنوبی اور بستی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈاللڈ لو کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے اعادہ کیا کہ حکومت مزید معاشی اصلاحات اور غیر ملکی کمپنیوں کے لیے کاربار کرنے میں آسانی لانے کے لیے پرعظم ہے وزیر خزانہ نے اس خواہش کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ وسیل بنیاد اور پائیدار تعلقات چاہتا ہے انہوں نے افغانستان میں جامع سیاسی مسالحت کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ کیا اس موقع پر جنوبی اور بستی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے اقتصادی اصلاحات کے لیے پاکستان کے عظم کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور بہتر تجارتی تعلقات کے لیے وزیر خزانہ کی خواہش سے اتفاق کیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مکمل ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے مرک بھر میں سینیماؤں اور مزارات کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے انسیو سینی اسلام آباد میں اپنے کجلاس میں ملک میں کورونا وارث میں کمی کے رجحان کے باعث ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی کاروباری بندش ختم کرتے ہوئے دوسری پابندیوں میں بھی نرمی کر دی ہے اجلاس میں شادی ہالز میں تقاریب میں شرکہ کی تعداد دو سو سے بڑھا کر تین سو کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ کھلے مقامات پر شادی کی تقاریب میں یہ تعداد چار سو سے بڑھا کر پانچ سو کر دی گئی ہے ان فیصلوں پر آج سے اس ماہ کی اکتس تاریخ تک عمل کیا جائے گا اور اس ماہ کی اٹھائیس تاریخ کو ہونے والے اجلاس میں ان کا پھر جائزہ لیا جائے گا ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید چوبیس افراد جام بھاک ہو گئے اور آٹھ سو نواسی افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق گدشتہ روز بابن ہزار پانچ سو نواسی افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چھے نو فیصد رہی ملک میں وبا سے اب تک 28254 افراد جام بھاک ہو چکے ہیں جبکہ 2014 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سعودی عرب نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے ظاہرین کو کل سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پوری گنجائش کے مطابق داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے لوگوں کو ماسک پہننے یا سماجی فاصلے کے بغیر نقل و حرکت کی اجازت ہوگی سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیے گئے ان فیصلوں کی منظوری خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے دی ہے برطانوی پارلمان میں کنزروٹیف پارٹی کے رون سر ڈیویٹ آئمیس ایسکس نے اپنے حلقے سرجری میں متعدد بار خنجر کے بار کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ لیونسی میں ایک چرچ میں حملے کے بعد اس قتل کے شبے کی بنا پر ایک 25 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست اس ویڈیو کی سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں